بنگلہ دیش کے خلاف آج پہلے ٹی ٹوانٹی میچ میں آصف علی اور فخر زمان نے کی رگٹ کی طریقہ 140 سالہ ریکارڈ پاش پاش کر دیا چھکوں اور چوکوں کی ایسی بارش کی گئی بنگلہ دیش بولر رو پڑے ناظرین اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میچ میں کیا کچھ ہوا اور جب پاکستانی ٹیم کو جیتنے کے لیے آخری یور میں 22 رنز چیئے تھے تو آصف علی نے کس طرح بنگلہ دیش کے بولر مستفیز اور احمان کی دھلائی کی اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کو دکھائیں گے اور اس میچ کی ہائی لیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ دوستوں نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دکھنے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکریب کر دیں پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے بیچ آج پہلا ٹی ٹوانٹی میچ کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا جس میں بنگلہ دیش ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر پاکستانی ٹیم کو 225 رنز کے ایک بہت بڑا ٹوٹل دیا اگر پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ کی بات کریں تو پاکستانی ٹیم کے اوپنر بلے باز کچھ اچھی بیٹنگ نہیں کر سکے محمد ریزوان داس اور سیم یو بارہ رنز بنا کر اوٹ ہوئے وان ڈان پر آنے والے بلے باز بابا رازم نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے تیس رنز بنے اگر ہم فخر زمان کی بیٹنگ کی بات کریں تو فخر زمان نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے چھانویں رنز بنے جس میں فخر زمان کے سات لمبے چھکے اور پانچ چوکے شامل ہیں اگر ہم آصف علی کی بیٹنگ کی بات کریں تو آصف علی نے شاندار بیٹنگ کا توہے تیس گینوں پر پینسہ رنز بنے جس میں آصف علی کے آٹھ چھکے اور ایک چوکہ شامل ہے ناظرین جب پاکستانی ٹیم کو جیتنے کے لیے آخری عور میں بائیس رنز چاہیے تھے تو بیٹنگ پر موجود تھے آصف علی آصف علی نے مستفیس و رحمان کی پہلی چار گینوں پر لمبے چھکے لگا کر میچ پاکستانی ٹیم کو جتوا کر ایک نئے ریکارڈ قیم کر دیا